پیر ایمہ فیصلے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے گرینڈ الائنس بناتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف سے مطالبہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گرینڈ الائنس پر نون لی کا کیا ردد حمل ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے دانیال راٹھور سے جو کہ سرد مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک کے ہمراہ موجود ہیں دانیال آقا کھیچے کا جی بالکل اس طرح میں موجود ہوں سنگھ پورا ایم این اے پرویز ملک کے مرکزی دفتر جو کہ ہلکہ این اے ایک سو تیس کا مرکزی دفتر ہے یہاں پر انہوں نے آج ہفتے کے پہلے دن پیر کے روز جو ہے کھلی کے چہری لگائی لوگوں کے مسائل بھی سنیں اور ان سے بات کرتے ہیں پنامہ لیگز کے حوالے سے پنامہ لیگز پر جناب گرینڈ الائنس بننا شروع ہو چکا ہے اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھے ہو کے گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں اور وزیر آزم سے سطیفے کے مطالبہ کر رہے ہیں آپ اس گرینڈ الائنس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جو گرینڈ الائنس میں پارٹیز ہیں ایک ایک پارٹی کو اگر لے لیں تو وہ اکثر اس کو کہتے ہیں سمر سال لگاتی ہیں ایک بات کرتی ہیں اور اس کے بعد الٹو بازی لگا کر ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں تو یہ مل کر صرف اور صرف ایک پریشر کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مشکل کریں میاں نواز شریف جو ترقی کی طرف چل پڑا ہے اس کو روکا جائے اس کی جو برک رفتاری ہے اس کو سلو کیا جائے تو اللہ کا کرم ہے آپ دیکھیں کوٹ میں کوٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے کوٹ میں میجورٹی کا فیصلہ ہے جس میں انہیں کہا ہم نے پہلے بھی کوپریٹ کیا ہے کوٹ کے ساتھ اب بھی کوپریٹ کریں گے جو کوٹ کی طرف سے جو سپریم کوٹ کا فیصلہ ہے اس کے این مطابق چلیں گے تو ہم تو ایک اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں اداروں کو کمزور کرنے کی بات نہیں ہے اگر چھوٹی جماعتیں گرینڈ الائنس کر رہی ہیں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پاکستان تیری کے انصاف وہ بھی سطیفے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور دو ماہ میں وہ کہنے کہ سپریم کوٹ جو ایک سب سے بڑا ادارہ ہے وہاں سے ابھی فیصلہ نہ ہو سکا تو جی ایٹی اونیس میں سکیل کا جو افسر ہے وہ کیسے وزیراعظم سے حساب لے سکے گا دیکھیں یہ جو اس کی فارمیشن ہے یہ سپریم کوٹ کے فیصلے کے متحت ہو رہی ہے اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے ہم تو کہیں جس سے اپیل کرنی ہے جو جس کو بھی سپریم کوٹ آتھرائز کرے تو سپریم کوٹ نے کیونکہ خود سپروائز کرنی ہے صرف وہ جی ایٹی نہیں ہے اس کو سپرویئن دینی ہے ہر ہفتے میں ایک دفعہ انہوں نے ایک بینچ جو نیا بنے گا سپریم کوٹ کا ان کو وہ دکھانا ہے تو ان کی سپریم میں ہوگا اور ایسی تو بات نہیں ہے اکثر تفتیشیں جو ہوتی ہیں انہیں افسر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوٹوں میں جا کر وہ اس میں ہو جاتی ہے تو ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں ہم اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں اس ملک میں روشنیاں واپس لانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ لا رہے ہیں لا رہے ہیں اور یہ جو آپ نے بڑے بڑے نام بتایا یہ صرف ان کو فکر اپنے لیکشن کی ہے انشاءاللہ ان کو ایسی مار پڑے گی کہ یہ یاد رکھیں گے بہت شکریہ جی آپ نے گفتگو سنی پرویز ملی کی ان کا یہی کہنا تھا کہ چھوٹی جماعتیں گرینڈ ریلائنس کر رہی ہیں جبکہ بڑی جماعتیں جو استفعہ مانگ رہی ہیں ان کا صرف مقصد جو ہے حکومت کو پریشرائز کرنا ہے اور آنے والی الیکشن کی فکر کرتے ہوئے وہ اپنی ایک الیکشن کمپین کر رہے ہیں آپوزیشن کے گرینڈ ریلائنس پر مسلم لیگ نون نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے دانیال راٹور اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ